بسم اللہ الرحمن الرحیم داری سب کو لمبا لٹا دیا ہے وہ لمبا کیسے لٹا دیا ہے کہ ان کی ساری حکمت عملی گیارہ جماعتیں ایک طرف ایک شخص ایک طرف لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حکمت عملی میں تیزی کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہا اور کامیاب بھی جا رہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو آرمی چیف سے مطالبہ کیا تھا آرمی چیف سے کہ ان کی وزاد کے اوپر اس کے اوپر ایک بڑا بیان اور اس کی تفصیلات اور اس کی علاوہ یہ کہ روسی وزارت خ خارجہ نے وزیراعظم عمران خان کے حق میں بڑا بیان دے دیا ہے اور امریکہ کو جو ہے اس کو ایک لحاظ سے اس کے تمام حکمت عملی کو اس کو ساری صورتحال کو کنڈیم کیا ہے مضمت کیا ہے اور اس بیان کے بعد پاکستان کی سیاست کے اوپر اس بیان کے کیا صلاحات مرتب ہوں گے یہ بھی بتائیں گیا اور ساتھ آپ کو یہ بھی شیئر کریں گے جناب کے ایم کیوم جو حکومت کی اتحادی تھی اور وہ اٹھ کے چلی گئی تھی پوزیشن کے ساتھ اس کے اوپر ڈکٹر فاروق ستار ساب ایک کنوینئر اس کا بیان سامنے ہے وہ بیان بھی بہت دلچسپ ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملے گی آپ سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کلے جئے بہلاکہ ان کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوست اس طرح کپتان نے جو ان کو لمبا لیٹایا اور ان کی ساری حکمتیں بھی فیر کیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ محمد فضل الرحمن کے رات گئے جناب لیٹ نائٹ ان کا ٹوئٹ کے اوپر تین بیان جو ہے وہ سرکولیٹ ہوئے وہ کیا ہے جناب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسمبلی کی اکثری عطا عظم ادماد کر چکی ہے عمران خان مزید اس ملک کے قانونی وزیر عظم نہیں ہے بلکہ صدر اور عمران خان آئینی شکنی کے مرتقب ہوئے اب آئین کا تقاضہ ہے کہ آ وزیر عظم تسلیم نہ کرے یہ ایک لحاظ ہے آپ کس کپیسٹی بھی کہہ رہے ہیں اس کا آپ بعد میں بجازہ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سفیر کی کیبل اور سیکیورٹی کے دیکھر معاملات پر عسکری قیادت اپوزیشن کو اعتماد میں لے یعنی کہ پاک فوج اور ڈی جی ایس ای بیٹھ کے اپوزیشن کے ان سارے ارکان کو بٹھائیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وزیر عظم نہیں رہے اسمبلی نہیں رہے دوسری طرف مطالبہ کریں کہ آکے بریفنگ دیں سوالی ہے کہ وہ بریفنگ کیوں دیں آپ کو کس کپیسٹی میں دیں جب آپ کے پاس آئینی کیا کہتے ہیں اس کے آپ کے پاس فورمز موجود تھے آپ کو دفاعی پرلیمانی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بولایا انہوں نے بڑا یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں عمران خان نے کمال سیاست کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے پہلے کیا کیا ہے دیفنس کمیٹی جس میں چاروں تینوں مسئلہ فاج کے سربراہن چاروں جو افسرام تھے وہ شامل تھے پرلی وفاقی قابی نہ تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے پرلی ہی نہیں رہے وہ جواز ہی نہ پیش کرسے کسی بھی عدالتی فورم پر کہ ہمیں بولایا نہیں گیا ہمیں بتایا نہیں گیا تو انہوں نے اس اس اجلاس میں بولایا اس میں تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو آنا چاہیے تھا ان کو دعوت دی گئی لیکن انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ خط جھوٹ ہے فریب ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے نہیں بیٹھیں شہبہ صرف نے کہا کہ مجھے پانچ بجے اطلاع ملی حضور آپ تو پارلیمان میں تھے ایک ساتھ ہی تو کمرہ تھا اس میں جانا تھا اور پ مقابلہ کرتے اس خط کی صحت پر سوال اٹھاتے لیکن آپ نہیں گئے اب بیان دے رہے مولا فضل الرحمان آگے کہتے ہیں کہ جناب عدالت عظمت سے استطاع ہے کہ وہ بھی حکومت کی طرف سے سفیر کے کیبل کے ڈرامے کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس ای کو عدالت بلا کر اس پر بریفنگ لے اور حقیقت قوم کو بتائے بھائی جان گیم آپ سے نکل گئی ہے شہباز شریف نے آج سے کچھ دیر پہلے اب کچھ دیر پہلے انہوں نے پاک فوج سے مطال مطالبہ کی ہے کہ آپ ہمیں اس کی اوپر اعتماد میں نے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے اسکری قیادر سے مطالبہ کرتے ہیں کیوں بھائی اسکری قیادر سے مطالبہ کیا کی عزت سنیے شہباز شریف کی باتیں ہم ہم مطالبہ کرتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو بات بار بار امران نیازی درو گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الجام تراشی تو اس کا اس کی سرشت میں ہیں اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو لیکن چونکہ آج پوری قوم کے سامنے اس امران نیازی نے پارلیمان کے ایک سستان میں ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے دیپٹی سپیکر کی روننگ کے ذریعے تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوا سے جو چیف اوامی سٹاف ہیں میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کیا تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور بات سننے پھر یہ ذرا اور عدالت عظمہ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر ہی کوئی جرم نہیں کیا کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تو جی جناب آپ نے سن لیا کہ کس طرح شہباز شریف صاحب پاک فوج سیاسکری داروں سے مطابق کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر وضاحت کریں وہ کیوں وضاحت کریں بھائی وضاحت کے لیے ہمارے ذرا یہ کریں کہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مثلا ون لائنر ایک بیان دے تھیں کہ ہم ون لائنر بیان سے آپ کیونکہ کل گزشتہ روز کی بات ہے کہ ہم نے اس سے ہی ہم نے رابطہ کیا تھا مالک صاحب نے پراؤرم سے رابطہ کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آ سے کہ آپ اس پر وضاحت کریں انہوں نے کہا کہ وضاحت ہم نے کیا کرنی ہم اپنا موقف دیفنس کمیٹی میں دے چکے ہیں قومی دفاعی سلامتی کمیٹی میں جس میں تینوں سروسس چیف موجود تھے سب کے سائن موجود تھے منٹس موجود ہیں اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی مضمت کیا اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کے اوپر دفتر خارجہ مضمت کرے گا اس صفیر کو بلا کر اگلے ہی روز اس کی مضمت کی گئی اور احتجاج ریکارڈ کرائے گیا یعنی کہ خان کی موف بڑی کلکولیٹڈ تھی جس نے بھی اس کو گائٹ کیا مجھے نہیں انتاظر یہ گیارہ جماعت ہو کر اس طرح اس کو ڈیفنس نہیں کر سکے لیکن وہ آرام کے ساتھ تمام فورم سے اس بات کو تسلیم بھی کرا چکے اب ان کے اوپر آرٹیکر فائیو جو ہے وہ لاغو کرا دیا ہے ایک لحاظ سے اب سپریم کورڈ میں ہے کہ ہمیں تو غدہ ٹھہرا دیا گیا کہ ہم نے امریکی موف کو آگے پڑھا ہے اب اس کے اوپر سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ روسی دفتر خارجہ کا بیان آگیا یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ بھی عمران خان کے حق میں چلا کیا ہے قوم کو پتہ چلے گیا جو روس بھی کہہ رہا ہے روس کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سن لیں میں اپنے الفاظ ایک بھی نہیں کہوں گا روسی وزارت خارجہ کہتا ہے کہ امریکہ نے روس کا دورہ منسوخ نہ کرنے پر وزارت خارجہ کو سزا دیئے روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے فروی میں روس کا دورہ منسوخ کرنے کیلئے وزارت خارجہ پر زبردست دباؤ بڑھایا گیا یہ روسی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے روسی وزارت خارجہ کے مطابق وزارت خارجہ کے درمیان امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈاؤنالڈ لیو نے واشنگٹن نے پاکستانی سفیر کو پاکستانی سفیر کو جو ہے اس کو بلایا اور طلب کیا اور دورہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا لیکن اس سفیر نے اس مطالبے کو رد کیا یہ کون کہا روسی وزیر وزارت خارجہ روسی وزیر خارجہ نے مزید کیا کیا کہا کہ عمران خان کے دورہ روس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال واضح ہے کہ امریکہ نے بات نہ ماننے پر نہ فرمانی پر عمران خان کو کڑی سزا دینے کا فیصلہ کیا آگے سنیے جناب وزیر اعظم کی اپنی جماعت اگر ایک گروپ اچانک اب اسے میں چلا گیا اور پارلیمان میں وزیر اعظم کے خلاف ادم اعتماد تحریک جمع کرائی گئی ہے اور اسی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ امریکہ کی جانب سے ازاد ریاست کے معاملات میں اپنے خود غرزانہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے شرمناک مداخلت ہے جس کی مضامت کی گئی ہے یہ ہوگیا اب آگے چلیئے جناب حکومت کی ہی تحادی جماعت کون اینکیم جو چل کے اپولیشن میں بیٹھی اچانک اس کا ضمیر جاگا میں چاہوں گا کہ اس پر میں کومنٹ نہ کروں آپ ڈکٹر فاروق ستار کی یہ بات سنیے آپ بات سن کے خود رتیجہ خاص کیجئے گا کہ کیا اینکیم نے درست کیا یا غلط کیا انشاءاللہ یہ ذرا سنیے ایک سیاسی ہمارا گردار تھا کہ حکومت چھوڑنے سے پہلے ہم اتجاج کرتے تھے ہم عوام کو موبیلائز کرتے تھے اور حکومت سے وزارتوں سے الگ ہونے کے بعد تحریک عدم اعتماد میں جاتے تھے یہ تو ایسا ہوا ہر تعلق میں جو جڑنا اور تعلق کا جڑنا اور ٹوٹنا اس کے حصول ہوتے ہیں اگر طلاق ہوئی یا شوہر مر کے آپ بیوہ ہو گئیں تو آپ عدد تو پوری کریں گے اور پھر شادی اور نکاح کریں گے یہاں تو نکاح پر نکاح ابھی وزارتیں چھوڑ ہی نہیں اور دوسری وزارتوں کا سعودہ گوونرشپ، ایڈمیسٹیٹرشپ وزارتیں، مراتیں، موادات یہ تو اخلاقی دیوالی پن کی انتہا ہے شرم آتی ہے یہ مہاجروں کی یہ تہذیب نہیں تھا جناب علیہ آپ نے سن لیا تھوڑی سی میں سپریم کورٹ کی کیس کی سماعت بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے چلو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمرتہ بندیحال نے جناب آج کیس کی سماعت کی پانچ رکنی لارج ہے بینچ نے اس کی سماعت کی چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے رولز کے ذریعے غیر مؤثر نہیں برہ جائے تھا یعنی کہ آئین کو رولز کے ذریعے غیر مؤثر نہیں برہ جائے تھا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت رولز میں ہیں اچھا جی آگے سنیے نا پیپلز پارٹی کے جو رہنواء تھے سیر رضا ربانی انہوں نے دلائل دیئے عدالت نے دیکھنا ہے کہ پارلیمانی کاروائی کس حد تک استثناء آیا کچھ جو کچھ ہوا اس کی سیویلین مارش اللہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے سسٹم از خود ہی اپنا متبادل تیار کر لی ہے جو خیر قانونی غیر آئینی ہے انہوں نے کہا ڈپٹی سپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی کچھ نہیں بتایا گیا ان کے سامنے عدالتی حکم نامہ تھا نہ ہی سازش کی کوئی انکوائری ریپورٹ کیا سپیکر عدالتی فائنڈنگ کے بغیر رولنگ دے سکتا ہے اس نے تحریر رولنگ اپنی زبانی رولنگ کو غیر مؤثر کر دیا یہ رولنگ آئین کے خلاف ہے جس کے اوپر رضا ربانی نے مزید کہا کہ اگر قرارداد پارلیمنٹ میں آ جائے تو وزیعظم اسمیلیاں تحلیل نہیں کر سکتے بہرحال یہ تو وہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل سکسٹی نائن کے کا تحریر کہا کہ جب تحریر کے ادام ادامی تیبل ہو جائے ووٹنگ کرانا ضروری ہے آرٹیکل سکسٹی نائن کے تحت پارلیمانی کاروائی کو استثناء حاصل ہے سپیکر کاروائی چلانے کے لیے جو کچھ کرے اسے تحفظ حاصل ہے آرٹیکل فائیو کی خلاف ورزی اور رولنگ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا سپیکر کے آرٹیکل پانچ کی تشریح کر کے ارکان پر اطلاق کر دیا سپیکر کی رولنگ کا آرٹیکل نائنٹی فائیو ٹو کے تحت جائزہ لیا جائے بھر اس کے اوپر جسٹیز مونیب نے کہا حاضر آپ جسٹیز مونیب اختر نے کہا کہ تحریر کے ادام ادبات پر کب کیا ہونا ہے یہ رولز میں ہیں آئین میں نہیں یہ بڑی دلچسپ بات یعنی کہ رولز میں آئین میں نہیں یعنی کہ آئین کی خلاف ورزی ہو یا نہیں رولز کے اوپر آپ کو پتہ نہیں میں نے ریگولیٹی کہا تھا اور سکسٹی نائن اس کو تحفظ فرام کرتا ہے طریقہ ادام ادماعت کے حوالے سے تمام طریقہ اکار اسمبلی رولز میں ہے ووٹنگ نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی کیسے ہو گئی یہ سوال کھایا جسٹیز مونیب اختر نے آئین کے مطابق سات دن کے اندر ادام اعتماد پر ووٹنگ ضروری ہے اگر کسی وجہ سے ووٹنگ آٹھویں دن ہو تو کیا غیر ہے نہیں ہوگی یہ انہیں سوال کیا وکیل نے جواب دیا کہ آٹھویں دن ووٹنگ غیر آئینی نہیں ہوگی مقرر مدت کے بعد ووٹنگ کی ٹھوس وجہ تو آرٹیکل دو سو چون کا تحفظ ہوگا ڈپٹی سپیکر کے ادام اعتماد مسترد کرنے کا اختیار نہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ سپیکر پورے ایوان وزیرم کے خلاف ہو لیکن سپیکر ادام اعتماد مسترد کر دے چیف چسٹس نے آگے بیان دیا آگے کہا کہ آئین کو رولز کے ذریعے غیر محسر نہیں کیا جا سکتا تحریک ادام اعتماد پر پیش کرنے کی اجازت رولز میں ہے ہم اس کے پر کوئی کمنڈی کریں گے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور آسے